بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج والے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں عید کی رات یعنی چاند رات اور عید کی صبح شام پہلی تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک جی ہاں آپ بلکل صحیح دیکھ رہے ہیں صحیح سوچ رہے ہیں یہ تھی عید سے ایک دن پہلی کی ویڈیو اور ہم پولر گئے ہوئے تھے کیونکہ عید تھی اور عید کی تیاری کرنی تھی پولر سے فیشل وگیرہ کروانے کے بعد ہم گھر واپس آئے اور شام کے پانچ بجے تھے اس کے بعد گھر پہ چائے بنائے ہم سب نے ایک ساتھ چائے پی بہت مزا آیا دن تھوڑی بہت تیاری کی صبح کی کپڑے وگیرہ سیٹ کر کے رکھے تھے اور مہدی بھی لگائے اس ٹائم میرے مائنڈ میں یہ ڈیزائن آ رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا عید کی صبح سب جلدی اڑ گئے تھے اور بابا لوگ سب نماز پڑھنے گئے تھے اس کے بعد گھر آئے سب سے عید ملے عیدی دی ہم سب نے بہت ساری پچھرز بنائی اس کے بعد ہم نے سنت ابراہیم عطا کی ماشاءاللہ سے سب بہت اچھی طرح سے ہو گیا تھا اور میں تو اپنے کام سے ہی لگ گئی تھی ہمیشہ کی طرح کچن میں چلی گئی تھی تیار شیار ہو کر کوکنگ کی تھی جلدی جلدی سے میں نے مٹن کورما بنایا اور بہت اچھا بنا تھا سب کو ہی بہت پسند آیا مٹن کورما کی ریسپی اس طرح سے ہے میں نے تیڈیشنل اسٹائل میں امی کی اسٹائل میں بنایا ہے اور یہ ریسپی اس سے پہلے میں نے آپ کی ساتھ شیئر نہیں کی ہے تو ضرور نوٹ کریے گا دو کلو مٹن ہے دو میڈیم سائز کی پیاس ہے ٹو ٹیبلی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے ٹو ٹیبلی سپون خوشک دھنیا پاورڈر ہے نمک ہسپی سائی کا ون ٹیبلی سپون ہلتی پاورڈر ون ٹیبلی سپون سابت گرم مسالہ گوشت کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کے بعد چار گلاس پانی کے ڈالنے ہیں اور کور کر کے دھیمی آج پر چھوڑ دینا ہے جب گوشت کا پانی ٹرائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر ڈالنے ہیں اینٹ ہری مرچ جب آئل اوپر آ جائے تو آپ نے لاسٹ میں ہرا دھنیاچ رکھنا ہے اور ڈش آؤٹ کرنا ہے نان یا پھر چپاتی کے ساتھ سرب کریے گا فریش گوشتیں ہیں تو بھوٹی بھی اتنی سوفٹ ہو گئی ہے جوسی بہت مزا آ رہا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ آیا ہے چینل پر نہیں ہے اور اپ ہی تک لائک انہیں سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ ہے اچھا یہ ہی ویڈیو کی سیکنڈ پارٹ اور یہ پارٹ ریلیٹڈ ہے شام سے یہ تھی عید کی شام اور شام میں میں نے یکنی پلاو بنایا تھا ساتھ میں کسٹڈ تھی انڈ سیلٹ تھا کیونکہ کورما میں نے صبح میں بنایا تھا تو شام میں یکنی پلاو بنایا گرمی بہت زیادہ ہے اور روٹیاں اتنی پکائی نہیں چاہتی کچن میں کھڑا نہیں ہوتا تو بس میں نے یہ سوچ لیا کہ شام میں میں یکنی پلاو ہی بناوں گی بیف یکنی پلاو کی ریسیپی اس طرح ہے کہ میں نے دو کلو بیف لیا ہے بیف کو ایک دیکچی میں ڈالا ایک میڈیم سائز کی پیاس ون ٹیبلی سپون لیسن اور کچھ ثابت گرم مسالہ جس میں جیرہ، سونف اور کالی مرچ سب مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے چار سے پانچ کلاس پانی ڈال کر کور کر کے چھوڑ دیا تھا جب گوشت کا پانی ٹرائ ہو گیا اس کے بعد میں نے دوبارہ سے چار کلاس پانی کے ڈالے اس طرح سے یکنی تیار کر دی ایک الگ سے کڑھائی میں ہاف کپ کی جتنا کوکنگ آئل لیا ہے میڈیم سائز کی پیاس پیاس کو اچھی طرح سے فرائے کیا اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی ٹیمارٹر ڈالی ہے اینڈ بوائل کیا ہوا بیف ڈال کر میں نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے نمک آپ یہاں پر اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا تھوڑا سا گرم مسالہ ہم نے یکنی میں ڈالا تھا تھوڑا سا گرم مسالہ سیم وہی یہاں بھی ڈالیں گے اور آدھا کپ کی جتنا تہی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر آئل اوپر آ چکا ہے تب میں چاولوں کی اکارڈنگ پانی ایڈ کروں گی میرے پاس ایک کپ باسمتی رائز تو دو کپ پانی کے ڈالوں گی جب پانی میں بابل سانہ سٹارٹ ہوئے تو میں نے چاول ایڈ کیے اور اچھی طرح سے اسی طرح سے مکس کرنا ہے لانس میں آپ نے نمک چیک کرنا ہے اس کے بعد جب پانی ڈرائ ہو جائے تو دم پہ رکھنا ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت اچھے چاول بنے ہیں سوفٹ اور کھلے کھلے یکنی پلاو کی ساتھ میں نے زبردست سا سیلڈ بھی تیار کیا تھا جس میں کھیرہ پیاس سینڈٹ ٹیماتر کی پلکل بھاری کٹنگ کی تھی چوپٹ کٹنگ کی ہے اسی سیلڈ میں جسٹ آپ نے لاسٹ میں لیمو کو سکیوز کرنا ہے اور سیر کرنا ہے الحمدللہ آج کی بہت ہی مزیدار اور ہم سب کی فیوریٹ یکنی پلاو کی ریسیپی تیار ہے اس کی ساتھ ہی کسٹر اور سیلڈ کالٹرنگ تو مزے اگر انسٹیگرام اور فیس بک پر فالو نہیں کیا تو مجھے وہیں پر فالو کریں میرے اکاؤنٹ سے فضا فوڈ آئری سے اس عید پر ضرور ٹرائے کریے گا یہ دونوں ہی ریسیپیز بہت ہی آسان اور نئے طریقے سے بنائی ہے گوشت تو آپ کی گھر میں آویلیبل ہے تو اپنے گھر والوں کو کچھ ڈیفرنٹ بنا کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ